اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں تو کافی دنوں بعد میں اپنے چینل پر ریسپی اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں کیونکہ کافی ٹائم سے بیزی تھی تو اس وجہ سے اپلوڈ نہیں کر پائی تو آج بنانے چاہ رہی تھی چکن بائٹ کڑھائی تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں تو جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے تو انہیں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگی ایک کپ دہی پھائٹ لی جوئے سے اچھے طریقے سے ابھی میں نے اسے پھائٹنا ہے کچھ مسالے جو ہمیں چاہیے سب سے پہلے نمک ہزوے ضرورت گرم مسالہ گھنا ہوا زیرہ کالی مرچ کھٹی ہو یہ میں نے تین پیاز لے لیے تھے جنہیں میں نے پیسٹ بنا لیا تھا بلو بینڈ اس کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو تو آپ ڈال دیجئے نہیں تو آپ آئل بھی use کر سکتے ہیں تو میں اس کی ہافٹکی یوز کروں گی چکن ایک کلو لیا ہے میں نے ہاں پر آلپرز کی کریم لسن ادرک کا پیسٹ یہ ڈیڈ ٹی سپون ہے اور کٹی ہوئی ہری مرچ اور کارنیشن کے لیے میں نے یہ موٹی مرچن لی ہے جنہیں ہم کٹ کر کے ڈالیں گے اور کارنیشن جو اوپر سے ہوگی اس کے لیے میں چاہی ہوگا کٹا ہوا ادرک اور ہرا دھنیا تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی جانے تو سب سے پہلے میں نے چکن لیا چکن کو مرینیٹ کر کے رکھوں گی مرینیشن کے لیے میں نے اس کے اندر لسن ادرک کا پیسٹ بھونا ہوا زیرہ اور گرم مسالہ اور لیموکا رسک ایک لیموکا رسک میں نے اس کے اندر ڈالا اور ٹو ٹی بل سپون ڈال کے اس کو چھے مکس کروں گی اور آردھے گھنٹے کے لیے رکھ تو اب میں نے کڑائی چڑھائی ہے اس کے اندر سب سے پہلے ٹو ٹی بل سپون ڈال ہے این کڑائی چھے مکھن کے لیے کروڑھن گا اس پڑی چکن کا ہړتہ کریں گا سی میں اربے عرینید کریں گے تو مکھن ریزولף ہو گیا میں نے اوچین رکھوں گے یہ گھنٹ ہے کھڑائی کھانے سے پہلے آپ موجھ جائے ہاں ہسپٹا جائے اب اسے اچھے جنگک کر دوں گی آنچ کو میں میڈیم پر کر دوں گی اور یہ جب تک پکاؤں گی اس کو جب تک یہ چکن پنک سے وائٹ نہ ہو جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے چکن جو ہے وہ وائٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے پینک سے اور موسٹ وائٹ ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر ہم لسن ادرک کا پیسٹ کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے بھون لیں گے قریباً دو منٹ کے لیے دو منٹ تک اس کی بھونائی کر کے اس کے بعد ہم اس کے اندر پیاز کا جو پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ ایٹ کریں گے لسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے میں نے اس کی دو سے تین منٹ بھونائی کی تھی اس کے بعد جو پیاز کا پیسٹ تھا اس کو میں نے ڈالا ہے ڈال کے اس کو ابھی مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد اس کی کم سے کم پانچ سے چھے منٹ میڈیم آج پر بھونائی کروں گی اور پھر نیکس ٹیپ آپ کو بتاتی ہوں اسے ڈھک کے رنگ میں نے نمک اور بھونہ ہوا زیرہ پاوڈر ایٹ کریں گے نمک اور زیرہ ایٹ کرنے کے بعد یعنی زیرہ پاوڈر ایٹ کرنے کے بعد اس کو مکس کرنے کے اچھے طریقے سے اب اس کے بعد اس میں دہی ایٹ کی دہی ایٹ کرنے کے بعد اسے مکس کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر بچی ہوئی بلیک پیپر دہی ایٹ کرنے کے بعد اس میں نمک حضب ضرورت بلیک پیپر گرم مسالہ اور زیرہ پاوڈر یہ تمام چیزیں ایٹ کر کے دو منٹ بنائی کی اس کے بعد اس میں آل پرس کی کریم ایٹ کی کریم سے ٹیسٹ اور انہینس ہو کر آ جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ گھر کی جو دودھ کے اوپر سے جو ملائی اترتی ہے اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اسے بھی ٹیسٹ کافی اچھا آ جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کو ایٹ کر کے میں نے دو منٹ پکایا ہے اس کے بعد اسے ڈھپ کے لکھ دیا تھا تو یہ اس کا فائنل لکھ ہے اوپر میں نے گارنیشنگ کی ہے ان چیزوں سے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی تو یہ آج کی میری ریسپی تھی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز مجھے کومنٹ کر کے بتائیے اور جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ کے پاس نوٹفکیشن نہیں آ پائے گا جس سے آپ مزے مزے کی ریسپیز نہیں انجائے کر پائیں گے تو جلدی سے جائیں اور سبسکرائب کریں اور مجھے کومنٹ میں آئیڈیاز دیں کہ میں اپنی کوکنگ اور بہتر کیسے بنا سکتی ہوں تب تک اپنا خیال رکھئے ٹیک کیر اللہ آفیس